ہلو لرنرز ویلکم ٹو ایڈیفکیشن میں ہوں آپ کا دوست اور ٹیچر نتش شپا دھیائے آج ہم پڑھیں گے تا نیکلس یا تا ڈائمن نیکلس جس کے دونوں ہی نام کافی زیادہ پاپلر ہیں اس کہانی کے کہانی کے آرثر کا نام دھیان سے سنیں گے آپ کیونکہ بہت گلتیاں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کا نام پرناؤنس کرنے میں ان کا نام ہے گائی ڈی موپاساں گائی ڈی موپاساں موپاساں گائی ڈی موپاساں گائی ڈی موپاساں گائی ڈی موپاساں ان کا نام ہے فرنچ آرثر تھے اور کافی خوبصورت کہانیاں لکھتے تھے شارٹ اسٹوریز کے کینگ جانے جاتے ہیں یہ بہت سے لوگ ہیں جن کو شارٹ اسٹوریز کا کینگ کہا جاتا ہے انٹرن چیک آف گائی ڈی موپاساں او ہنری آسکر وائلڈ تو یہ اور ساکی بھی اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے ابھی جان میں نہیں آرے مطلب چھوڑ جاتا ہے یار کئی بار تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کہانی کو پڑھنا جو ہے ایک خوبصورت لڑکی کے بارے میں جس کے شادی ہو گئی تھی ایک ایسے پریوار میں ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس کچھ خاص تھا نہیں تو اسی عورت کی یہ کہانی ہے جس کا نام تھا متلڈا کہتے ہیں ہمارے آتھر وہ جو تھی ہماری کہانی کی نائی کا فیمل پروٹیگنسٹ وہ ان خوبصورت لڑکیوں میں سے مہلاوں میں سے تھی جو ایسا لگتا تھا بھاگیا کی کسی کلتی سے کلرکز کی ایک فیملی میں پیدا ہو گئی تھی وہ کافی خوبصورت تھی آتھر یہ ایمپلائی کرنا چاہتے ہیں کہه کافی خوبصورت تھی اس کا جنم تو کسی بہت بڑے پریوار میں ہونا چاہیے تھا کسی بہت رچ فیملی میں لیکن وہ کلرکز کی ایک فیملی میں پیدا ہو گئی تھی بھاگے کی کسی کلتی سے she had no dowry no hopes no means of becoming known loved and married by a man either rich or distinguished and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education اس کے پاس یعنی کہ اس کے گھر میں نہ دینے کیلئے تہیج تھا نہ کوئی امیدیں تھیں نہ ہی کوئی ذریعہ تھا means کا مطلب کوئی جریعہ تھا of becoming known کہ اس کی پہچان ہو یا loved یا پریم ہو یا married یا اس کی شادی ہو کسی ایسے انسان سے جو either rich or distinguished جو یا تو بہت امید ہو یا بڑا جانا مانا انسان ہو اسی وجہ سے اس نے خود کو شادی کر لینے دیا مطلب شادی اس نے کر لی ایک petty clerk petty مطلب تچ گندی بھاشا میں کہا جائے تو مہتوہین تو ایک تجھ clerk سے اس نے شادی کر لی جو board of education کے office میں clerk تھا ایک ایسا انسان اس سے اس کے شادی ہو گئی author یہ imply کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے level سے بہت اوپر کے انسان سے شادی کر لی کیونکہ یہ قریب تھی بہت نیچے سے sorry she was simple but she was unhappy اب وہ سادہ جیون جینے لگی تھی لیکن وہ ناکھوش رہنے لگی تھی she suffered incessantly incessantly کا مطلب ہوتا ہے نا لگاتار continuously لگاتار وہ بیچاری دکھ چھیلتی رہی feeling herself born for all delicacies and luxuries کیونکہ وہ خود کو کیا سمجھتی تھی کہ وہ پیدا ہوئی ہے پوری دنیا کی بھوگ ولاس اور سک سو ویدھاؤں کے لئے ایک word جو ہے delicacies delicacies کہتا ہے بڑے سواتش بھوجن کو یہاں بھوگ ولاس کے سنس میں بھی ہے اور وینجنوں کے سنس میں بھی دونوں ہی چیزیں مطلب وہ کافی اچھی چیزیں کھانا پینا بھوگ ولاس اور لگزریز ہر سک سبیدھا کے لئے اس کو لگتا تھا کہ وہ پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ کافی سندر تھی تو اسے لگتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے لیکن اسے وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی شی سفر فرم پوورٹی آف ہر اپارٹمنٹ شیبی والس آن آن چیز آن 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 وہ کافی سفر کرتی تھی کشت بھوگتی تھی اپنے اپارٹمنٹ کی دلدشہ دیکھ کے گریبی دلدشہ دیکھ کے اپنے اپارٹمنٹ جو گندی اس کی دیواریں تھی پرانی جو ٹوٹی پھوٹی گھیسی ہوئی کرسیاں تھی یہ ساری چیزیں اسے کافی کچوٹتی تھی کافی کشت دیتی تھی اور اسے کافی گصہ بھی دلاتی تھی یہاں جو شیبی والس گندی مہلی پپڑی دار دیواروں کے لیے اور ورن تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا جو used چیزیں ہوتی ان کو کہا جاتا ہے کافی used ہو جاتا ہے گز پڑ جاتا ہے تو ان گریب چیزوں کو دیکھ کندی چیزوں کو دیکھ اسے کافی تکلیف ہی ہوتی تھی اور کافی گصہ بھی آتا تھا جب وہ پیٹتی تھی بٹھاتی تھی خود کو دنر کے لیے اپنے ہسپینڈ کے دوسری طرف ہسپینڈ کے سامنے اور جب اس کا ہسپینڈ تورین کا ڈھککن اٹھاتا تھا تورین ایک تلکے کا کیسے رول ہوتا ہے ہمارے جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہے اسی طریقے کا ہوتا ہے کچھ کچھ اسی طریقے تو وہ تورین کا ڈھککن اٹھا کے کافی خوش ہو مطلب کافی بھاؤ ہو کافی خوش ہو کہ یہاں پہ بھاؤ ہو 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 کتنی اچھی پوٹ پائی بنی ہے مجھے تو اس سے اچھا کچھ پتا ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ دکھاتا تھا کہ مجھے پوٹ پائی کتنی پسند ہے ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنی قریبی سے سمجھوتا کر لیا ہو اسے عادت ہو گئی ہو روز روز پوٹ پائی کھانے کی جیسے کئی بار جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو لوگ روز روز ایک چیز بناتے جو سستی چیز ہوتی ہے تو ایسا ہی کچھ اس کلرک صاحب کے ساتھ تھا لیکن وہ اس میں بھی خوش لہنے کی کوش کرتے تھے لیکن یہ چیزیں دیکھ کے مٹلڈا کو زیادہ خوش نہیں ہوتی تھی جب اس کا اسپین ایسی حرکت کرتا تھا تورین کا ڈھککن ہٹا کے وہ سوچ رہی ہوتی تھی ان بھویت دنر پارٹیوں کے بارے میں جو کافی خوبصورت چاندی کے پرطنوں میں وہ کر سکتی تھی اگر اس کے شادی کسی اچھے گھر پروار میں ہوئی ہوتی تو وہ سوچتی تھی ان ایکس کوزیٹ فوڈ کے بارے میں شاندار کھانے کی چیزوں کے بارے میں جو کافی ماولیس ٹشز میں سرف کی جاتی تھی کافی شاندار تشتریوں میں پلیٹوں میں she had neither frocks nor jewels nothing and she loved only those things اس کے پاس نہ کوئی دھنکی frock تھی نہ کوئی کہنا تھا کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو تو انہی چیزوں سے پیار تھا she had a rich friend a school mate at the convent who she did not like to visit تھی اس کے school کے وقت کی دوست تھی جو convent میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی convent پہلے لڑکیوں کے خاص تریخے کے school کو کہا جاتا تھا جہاں نانس ہوتی تھی تو وہ اس میں پڑھی ہوئی تھی اس وقت میں اس کی ایک دوست بنی تھی شاید پہلے بھی رہی ہوگی who from despair and disappointment وہ سارا دن ہتاشا اور دکھ اور نراشا سے روتی رہتی تھی despair کسی بھی طریقے کے دکھ اور نراشا کو کہا جاتا ہے اور disappointment ایسی نراشا ہتاشا جو مطلب کوئی مقصد حاصل نہ ہونے پہ جو ہماری feeling ہوتی ہے نا وہ کافی کشت میں آجاتی تھی بیچاری اپنے دوست کی امیلی دیکھ اور اپنی قریبی کو دیکھ کے one evening her husband returned elated bearing in his hand a last envelope ایک شام اس کا پتی لوٹ کے آیا گھر تو وہ کافی خوش تھا elated مطلب happy سے اوپر extremely happy تو وہ کافی زیادہ خوش تھا اس کے ہاتھ میں کیا تھا ایک بڑا سا لفافہ here he said here is something for you یہ لو یہ میں کچھ تمہارے لئے لائے ہوں ایسا اس نے کہا she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words the minister of public instruction and madame George Ramponio asked the honor of M and M E M Monsieur or M M E Madame M Loiselles Company M Monsieur and Madame Loiselles Company Monday evening January 18 at the minister's residence اس نے printed card نکالا envelope میں اس پر inscribed کا مصلاح چھپے ہوئے جس پر یہ شب چھپے ہوئے تھے کیا شب تھے یہ کہ پبلک انسٹرکشن کے منطری صاحب اور ان کی پتنی شاید یہ رہی ہوں گی مدام اس کو مدام پڑھتے ہیں آپ لاسٹ میں ایکو نوٹس کریں یہ میڈم ورڈ جو ہے نا انگلش کا یہ مدام سے ہی آیا ہے فرنچ میں مدام جو ہے اسی سے آیا ہے تو مدام جوز ریمپونیو اور دہ منسٹر آف پبلک انسٹرکشن انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کس لئے آسٹی آنر کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں کن کو بلانا چاہتے ہیں آف ایم اینڈ ایم 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 یعنی کی مونسیور ایم او این ایس آئی ای ایو آر مجھے کنفرم سپیلنگ نہیں یاد ہے کیونکہ مجھے فرنچ تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا تھا وہ بھی بہت جمانہ ہوں گے اس کو سیکھے وقت دیکھے تو لیکن مونسیور پڑھتے ہیں اتنا مجھے یاد ہے سپیلنگ بھی اس کی آس پاس ہی کچھ ہوتی ہے مسٹر اسی سے نکل کے آئے اور ایم 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 یعنی کی مدام جہاں سے انگلش کا میڈم نکل کے آئے تو اب جہاں بھی ایم 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 آئے گا اس کہانی میں ہم اسے مدام ہی پڑھیں گے صحیح چیز یہی ہے تو مدام لوائزلز کمپنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مدام اور مسٹر اور میڈم لوائزل مسٹر اور میسز لوائزل ہمارے یہاں آئیں کب منڈے ایونیگ جینوری 18 اٹھارہ جنوری کی شام سو مار اٹھارہ جنوری کی شام کو کہاں آئیں وہ منتری صاحب کے نوازستان پہ instead of being delighted as her husband had hoped she threw the invitation spitefully upon the table murmuring what do you suppose I want with that خوش ہونے کی بجائے جیسا کہ اس کے پتی کو امید تھی کہ وہ خوش ہوگی اس کی بجائے اس نے لفافے کو اٹھا کے فیک دیا گصے میں table پہ اور بدھبد آتے ہوئے کیا بولی کیا لگتا ہے تم کو کیا کروں گی میں اس کا کیا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں تو وہ کافی گصے میں تھی اب جو مسٹر مانسیور لوائزل تھے یعنی اس کے husband وہ کیا کہتے ہیں but my dearie I thought it would make you happy you never go out and this is an occasion and a fine one کہتے ہیں لیکن میری پریے مجھے تو لگا تھا تم خوش ہو جاؤگی اس سے تم کبھی باہر جاتی نہیں اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے یہ ایک موقع ہے اور وہ بھی بہت اچھا موقع everyone everybody wishes one and it is very select not many are given to employees کہتے ہیں ہر کسی کو امید ہوتی ہے کہ یہ ملے ہر کسی کو چاہت ہوتی ہے کہ یہ invitation انہیں ملے منتری صاحب کے یہاں کا لیکن یہ کافے selected لوگوں کو ملتا ہے not many are given to employees کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ یہ نہیں ملتا ہے employees مطلب جو وہاں کام کرمشاری ہیں ان کو یہ زیادہ نہیں ملتا ہے you will see the whole official word there تمہیں وہاں دیکھنے کو ملے گا پورا ہمارا official word منتری سنتری جو بڑے بڑے ادھکاری ہیں اور میری جو colleague ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ سب تم کو دیکھنے کو ملیں گے she looked at him with an irritated eye and declared impatiently what do you suppose I have to wear to such a thing as that اس نے اس کی طرف اپنے husband کی طرف دیکھا کافی کھیجی ہوئی نظر سے اور ادھیلتہ سے مطلب بنا انتظار کے اس نے تیجی سے بولا کیا لگتا ہے تم کو ایسی جگہ پہ مجھے کیا بہن کے جانا چاہیے he had not thought of that he stammered اب husband بیچاری نے سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں کیا خیل wife کیا پہن کے جائے گی تو وہ حق لائیں stammer کا مطلب ہوتا ہے حق لائنا اور حق لاتے ہوئے کیا بولے why اس مطلب اٹک نا why the dress you wear when we go to the theater اب یہ why جو ہے نا یہ کیوں کی سنس میں نہیں ہے میں کئی ویڈیوز میں آپ روکو بتا چکا ہوں یہ ایکسکلامیٹیو why ارے کی سنس میں ہوتا ہے یہ اور یوروپین لیٹریچر میں کافی ہوتا ہے کہتے ہیں ارے وہ dress تو ہے تمہاری پاس جو ہم لوگ theater جاتے ہیں تو تم پہنتی وہی پہن لی نا it seems very pretty to me وہ تو مجھے کافی سندر لگتی he was silent stupefied in dismay at the sight of his wife weeping لیکن اتنا ہی بول کے وہ چپ ہو گیا stupefied مطلب وہ بہنچکہ رہ گیا تھا in dismay نراشہ کے مارے حقہ پکہ رہ گیا تھا بیچارہ جب اس نے کیا دیکھا at the sight of his wife weeping sight کا مطلب ہوتا ہے نظارہ اس نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئی دیکھا he stammered وہ ہکلایا پھر سے اور ٹک ٹک کے بولا what is the matter what is the matter کیا ہوا کیا بات ہے کیا ہوا کیا بات ہے by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice wiping her moist cheeks nothing only I have no dress and consequently I cannot go to this affair give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I اب کافی مشکل سے violent effort کا مطلب ہوتا ہے کافی پرائیت نکر کے بڑی کٹھنائی سے اس نے اپنی خیج کو fixation مطلب خیج کو روکا گصے کو کابو میں کیا اور ایک شانت آواج میں کام کا مطلب ہوتا ہے شانت آواج میں اس نے کیا بولا اپنے آسو پوچھتے ہوئے اپنے گیلے گالوں کو پوچھتے ہوئے کیا بولتی ہے کوئی بات نہیں ہے بس ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک discourse marker ہے sentence link بھی ان کو کہا جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں connector کہتے ہیں تو اس کا chapter آپ کو grammar میں مل جائے گا اور دوسرے والے چینل پہ ملے گا میرے دوسرے چینل پہ جس کا link میچھے description میں ہوگا تو کہتے ہے consequently یعنی اسی وجہ سے میں اس جگہ پہ نہیں جا سکتی یعنی اس occasion میں نہیں جا سکتی تم اپنا کارڈ کسی اپنے ایسے کولیگ کو دے دو کسی ایسے کولیگ کو دے دو جس کی پتنی مجھ سے جیادہ سجی دھجی رہتی ہو پیٹا fitted out کا مطلب جس کے پاس مجھ سے جیادہ اچھے کپڑے سجاوٹی سامان ہوں he was grieved grieved مطلب اسے کافی دکھ ہوا but answered لیکن پھر اس نے کیا جواب دیا let us see Matilda ان کو ایک منٹ دیکھتے ہیں کچھ Matilda how much would a suitable costume cost something that would serve for other occasions something very simple پوچھتا ہے کہ چیز بتاؤ کتنے میں ایک اچھی dress تمہاری اچھی costume آجائے کچھ ایسا جو باقی موقعوں پر بھی کام آئے کچھ ایسا جو سادہ ہو یہ پہلے ہی کھل کے یہ بتا دے رہا ہے کچھ ایسا بتاؤ جو سادہ بھی اور باقی موقعوں پر بھی کام آئے ایسا نہ ہو کہ سارے بھی سے ایک اکی جن کے لئے ہم لوگ برباد کرتے ہے she reflected for some seconds thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk اس نے کچھ دیل تک سوچ رہی کیا مانگو ا سم ایک ایسا amount سوچ رہی تھی جو وہ مانگ سکتی تھی بینہ اپنے اس پیچار economical clerk قریب clerk پتی کو ڈرائے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤ اور دورنت اس کے اندر سے چیخ نکلے ڈر والی اور یہ فٹا فٹ نا کہنے لگے کہیں میں اتنا بڑا کچھ مانگ نہ لو اسی ڈر سے یہ سوچ رہی تھی آخر کار اس نے کافی مطلب ایک طریقے کی ہزیٹیٹنگ وائس مطلب سنکوچت بولی میں سنکوچت سور میں وہ بولی کہ میں exactly تو نہیں بتا سکتی آپ کو لیکن ایسا لگتا ہے چار سو فرانک میں کام بن جانا چاہیے چار سو فرانک میں وہ dress آ جانی چاہیے اب وہ بیچارہ فیقہ پڑ گیا پیل کا مطلب ہوتا ہے فیقہ دھندلا وہ فیقہ پڑ گیا اس کی بات کو سنکے کیوں کیونکہ اس نے لگ بگ اتنے ہی پیسے بچائے ہوئے تھے ایک بندوق خریدنے کے لئے یہاں فور کا use بھگوز کیسنس میں کافی ہوتا تھا پہلے تو اس نے پیسے بچائے تھے اتنے ہی پیسے چار سو فرانک سے بچا کر رکھے تھے ایک بندوق خریدنے کے لئے کس لئے تاکہ وہ جا سکے ان ہنٹنگ پارٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگلی گرمیوں کو جو ان کا شکاری دستہ بنا کے اس کے دوست جاتے تھے کیا شکار کرنے لارک جڑیوں کا شکار کرنے گرمیوں میں رویوار کو تو اس نے انہیں شکاری پارٹیوں میں شامل ہونے شکاری دستوں کا حصہ بننے کے لئے ایک پندوق خرید نے پلاننگ کی تھی چار سو فرانک بچا کے یاد رکھیں گے آپ اس سے کوششن آجاتے ہیں یہ بھی ایک ڈسکورس مارکر ہے اس نے جواب دیا آنسر بھی پڑتے ہیں اس کو آنسر بھی پڑتے ہیں بٹیش اور امیلکن کا اور بات ہے میں تمہیں چار سو فرانک دوں گا لیکن کوشش کرنا کی ایک سندھ رس اتنے میں تم لے سکو the day of the ball approached and madame loisel seemed sad disturbed anxious ball کا دن آگیا ball مطلب ایک occasion ہوتا جس میں سبھی لوگ ناچتے گاتے داوت ہوتی پارٹی ہی ہوتی لیکن اس میں دن آیا اور madame loisel جو تھی بیچاری وہ اداس رہنے لگی disturbed اکتم نراش رہنے لگی چنت رہنے لگی anxious بیچین رہنے لگی کیوں nevertheless her dress was nearly lady کھر ان کے dress لگ پھگ پنچو کی تھی her husband said to her fun evening what is the matter with you you have acted strangely for two two or three days ان کے پتی نے ایک شام ان سے پوچھا madame loisel سے monsieur loisel نے پوچھا کیا بات ہے کیا problem ہے تم پچھلے دو تین دنوں سے کافی وچھتل طریقے سے act کری وچھتل طریقے سے تم ویوہار کری and she responded I am vexed not to have a jewel nothing to adorn myself with I shall have such a poverty stricken look I would prefer not to go to this party انہوں نے کیا جواب دیا کہ مجھے بس دکھ ہے ویوہر کا مطلب تنگ ہو نہ کھیج نہ ہوتا دکھ ہی کی سنس میں ہو سکتا ہے تو مجھے بس دکھ ہے کہ کسی طریقے کو کہنا نہیں جس سے میں خود کو سجا سکوں کیسی دکھوں گی میں I shall have such a poverty stricken look بلکل گریبی کی ماری دکھوں گی میں میرا میری ویش پوچھ رہا ایسی ہوگی کی میں کوئی بلکل گریب عورت ہوں I would prefer not to go to this party اس سے تو اچھا ہوگا میں اس party میں نہ جاؤ he replied مانسی اور لویزل کیا کہتے ہیں you can wear some natural flowers in this season they look very chick کہتے ہیں کہ تم کچھ پھول وغیرہ ڈال لینا توڑ کے ان سے وہ جو ہے اس موسم میں کافی خوبصورت ہے کافی آج کال style میں ہے چک کا مطلب ہوتا جو stylish ہو trendy ہو کہتے کافی stylish دکھ رہے ہیں آج کال اس موسم میں ہو she was not convinced not convinced no she replied there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women women یا women پڑھتے ہیں women بھی پڑھتے ہیں بہت لوگ لیکن نہیں women یا women جیادہ سہی ٹھیک ہے تھوڑا خیر وہ راضی نہیں ہوئی کیا کہتی ہے نہیں اس نے جواب دیا نہیں اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا اس سے شرمندہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی humiliating کا مطلب شرمندگی کی بات کہ امیر عورتوں کے پیچھ میں گریب وش پھوشا بنا کے میں چلی جاؤ شیبی ایر شیبی اپیرنس گریب وش پھوشا بنا کے امیر عورتوں کے بیچ میں ہو نا اس سے شرمندگی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی then her husband cried out how stupid we are go and find your friend madame forestier and ask her to lend you her jewels کہر اس کے پتی نے کیا جواب دیا کتنے مول خیملو جاؤ جا کے اپنی دوست madame forestier سے ملو اس کا پتہ لگاؤ اور اس سے مانگو کہ وہ تم کو کچھ کہنے ادھار دے دے لینڈ کا مطلب ہوتا ہے دے دینا ادھار she uttered a cry of joy it is true she said i had not thought of that اب وہ اس کے اندر سے ایک خوشی سے بھر کلگاری نکلی کیا کہتی وہ ہاں بلکل سچ ہے کتنے ملک تھے میں تو سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں کہ میری دوست تھی جس سے ملنے جانا اس کو پسند نہیں تھا اگلے دن وہ گئی اپنے اس دوست کے یہاں اور اس کو اپنی دخ کی داستان دخ بھل کہانی اس نے پریشانی بھل کہانی مدام فوریسٹیر went to her closet took out a large jewel case brought it opened it and said choose my dear مدام فوریسٹیر نے اپنا closet کھولا جا کے وہاں سے گہنوں کا بڑا بخصہ لے کے آئیں اور کھول کے اس کو تکھاتے ہوئے کہا لو میری دوست میری پیاری دوست اس میسے چن لو she saw at first some presslets then a collar of pearls then a venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship venetian cross basically یہ venetian نہیں پڑھتے اس کو venetian جگہ ہے جو italy کی پانی میں پولی پانی میں روڈ نہیں یہ وہاں پہ بڑا سا بڑی ندی کے میچو بیچ وہ ایسا ہے کچھ جو بھی ہے تو وہاں سے یہ آیا ہے نکل کے ایک تک کیا cross ہی ہوتا ہے سونے کا venetian cross تو اس کو کیا کیا چیزیں دیکھیں اس کہنے کے بقسے میں کچھ پریس لیٹس دیکھی اور ایک موٹیوں کی مالہ دیکھی اور ایک venetian cross تھا سونے کا اور اس پہ کافی شاندار اور بھی اس بقسے میں کافی شاندار اور جیولز تھے جو کافی خوبصورت کاریگری کا نمونہ تھے admirable مطلب پرشن ساتمک جس کی پرشن سا کی جائے اور work منشپ یعنی کاریگری تو کافی خوبصورت کاریگری کا نمونہ تھے وہ she tried the jewels before the class hesitated but could neither decide to take them nor leave them then she asked have you nothing more اس نے اکی کر کے سارے گہنے کانچ کے سامنے پہن کے دیکھیں ہجکتے ہوئے لیکن وہ نیرنے نہیں لے پائی کہ ان میں سے کوئی لے یا نہ لے آخر اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ اس سے اور الگ نہیں کچھ اور نہیں تمہارے پاس why yes look for yourself i do not know what will please you ایک بار پھر why آیا لیکن کیوں کہ sense میں نہیں ارے یا exclamative کوئی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم لوگ بھی exclamation میں کیا کیا بولتے بھگ بھگ بھڑ بھگ وغیرہ چیزیں بولتے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو کہتی ہاں بلکل کیوں نہیں دیکھو خود دیکھو مجھے کیا پتہ تمہیں کیا پسند آئے گا suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds ایک ہیروں کا necklace تھا ہیروں کا ہار تھا اس ہار نکالتے اس کے ہاتھ کہاں پہ تھے she placed it about her throat against her dress and was ecstatic اس نے اس ہار کو اپنے گلے کے پاس رکھا اپنی dress کے اوپر سے اور کافی خوش ہو گئی یہ جو word آیا ہے نا ecstatic ابھی آپ کو تو اگر ہم لوگ intensity کی بات کریں تو happy مطلب خوش elated مطلب اس سے خوش اور ecstatic مطلب اس سے بھی جیادہ خوش then she asked in a hesitating voice full of anxiety could you lend me this only this پھر اس نے پوچھا تو وہ کافی خوش ہوگئے اس کو دیکھ ہار کو پھر اس نے کیا پوچھا اپنی دوست سے ہجکتے ہوئے بیچین آواز میں full of anxiety بیچین آواز میں اس نے کیا پوچھا کیا تم مجھے یہ ادھار دے سکتی ہو پس یہ ہی why yes certainly اب اس کی دوست نے کیا کہا ہاں کیوں نہیں بالکل she fell upon the neck of her friend impressed her with passion then went away with her treasure اب وہ تورنت اپنے دوست کے گلے لگ گئی گلے پڑ گئی مت سمجھ نا تم لوگ تورنت اپنے دوست کے گلے لگ گئی fell upon the neck of her friend اپنے دوست کے گلے لگ گئی اس گلے لگا کھجانے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اب اگر exam میں یہ لائن دے کے پوچھ دے کہ آخر treasure کیوں کہا گیا اس diamond necklace کو تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بتا دیں کیوں کہا گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر question answer سلام نک کریں گے اس کا کبھی تو وہ چلی گئی اپنے کھجانے کے ساتھ اس لئے کھجانہ بولا گیا کیونکہ اس کو دیکھ کے کافی خوشی ہوئی اور یہ اس کے لئے کافی بڑی چیز تھی اس کو لے کے وہ جا سکتی تھی اب ball The day of the ball arrived ball کا دن آ center of attraction تھی لوگوں کا She was the prettiest of all elegant gracious smiling and full of joy وہ سب سے خوبصورت دکھ رہی تھی جتنی بھی مہلائیں آئی تھی بلکل بھویا بلکل شاندار مسکراتی ہوئی اور خوشی سے بھری All the men noticed her asked her name and wanted to be presented سارے مردوں نے ان کی ملاقات ہو اس سے ان کی جان پہچان ہو basically ہماری گھٹیا والے بھاشا میں کہیں تو سبھی لوگ اس پہ you know کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پہ فیدہ تھی She danced with enthusiasm intoxicated with pleasure thinking of nothing but all this admiration this victory so complete and sweet to her heart وہ she danced with enthusiasm enthusiasm کا مطلب ہوتا ہے پورا جوش پورے اتساہ سے وہ ناچ intoxicated with pleasure intoxicated کا مطلب ہوتا ہے مدھوس جیسے کوئی شراب پی لیتا ہے بہت بہت بیوڑا ہو جاتا ایک تم نشے میں آ جاتا تو اس کو بھی ہم کہتا intoxicated لیکن یہ کس چیز سے نشے میں تھی یہ مدھوس تھی خوشی کے مارے آنند کے مارے pleasure آنند وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی صرف thinking of nothing but all this admiration صرف یہ ساری جو پرشنسہ اس کو تیکھ رہت اپنے آنکھوں میں دل رکھ کے خوبصورتی کو نہا رہت اس سب کے بارے میں سوچ سوچ کے آنند ہوئے جا رہی تھی اور مجھے سے ناچ لی تھی اپنے پتی کی تو کوئی پرواہ تھی نہیں وہ کہیں بھی پڑھا رہے یہ اس کی جیت تھی جو اس کے دل کے قریب تھی اس کو کافی پیاری تھی کہانی کو یہ روکتے ہم لوگ جیادہ لمبا ہو جائے گا تو آپ کو دکھت ہوگی آپ ویڈیو جیت کئی بار پفر کرنے میں دکھت ہو جاتی ہے 4G ہونے کے بار دوسرا پارٹ میں ساتھ میری ڈالا ہویا تو ایک بار لنک چیک کر لینا دسکرپشن میں اور پلیز ایک بار میں اپنے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ کبھی کیوں کہہ رہا ہوں میں کیونکہ ایک دو تین بار جب آپ دیکھ رہیں گے ویڈیو اس کا لازٹ تک اور پورا ڈسکرپشن تو آپ لوگ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے آپ پتہ چل جائے گا کہ اگلے ویڈیو میں آپ کے کام کی کوئی چیز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تو خیر فیل میں چلتا ہوں دوسرے ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لئے سٹی سی تیک کیئر اور کیپ لرنگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لسن سمجھ میں آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اور ساتھ میں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اگر ویڈیو نہیں پسند آیا یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ آنے ویڈیو میں کیا چاہتے ہیں شیئر ضرور کی اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پسند آیا ہو سبسکرائب موسیقی